نیتی آئیو کے وائس چیئرمن راجیف کمار نے کہا ہے کہ وطیہ گھاٹے میں اگر آدھا پرسنٹ کی بڑھوتری ہوتی ہے تو یہ چندہ کی بات نہیں ہے انہوں نے کہا کہ گرامیڑ علاقوں کے انفرا کو ڈیولپ کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے اور ایسے میں وطیہ گھاٹے میں تھوڑی بڑھوتری چندہ کی بات نہیں ہونی چاہیے زی بزنس سے خاص بات چیت میں راجیف کمار نے کہا کہ اینکیہ سنگھ کمیٹی نے بھی یہی سفارش کی ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس بار کا بجٹ پاپیلسٹ نہیں ہونے جا رہا موڈی سرکار کے کارکال میں اس سار سب سے کم بکاستہ رہنے کا عنوان ہے اس وقت ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے موجود ہیں نیتی آئیو کے وائس چیئرمن شریف راجیف کمار چی سر اس بار جو سی اے سو نے آکڑے دیئے ہیں ساڑھے چھے فیسدی کی حالانکہ پچھلی ایکنومک سروے میں انوان کیا گیا تھا کہ اونے ساتھ سے ساڑھے ساتھ کا رہے گا کیا آپ اس وجہ دیکھتے ہیں اس کے پیچھے اور کیا آگے کی سیلور لائنگ ہے دیکھیں اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسا میں کافی دنوں سے کہتا آ رہا ہوں کہ ہماری جو آرثک گتی ہے وہ اب انتی پر ہے اور ہماری ایکانومی باٹرم آؤٹ ہو گئی جو پہلے ہی ہماری تمہائی تھی اپل سے جون تک ہے اس میں اور آپ دیکھیں کہ ہر تمہائی میں ہمارا گروث ریٹ بڑھلا ہے کیونکہ اگر اس بار ساڑھے چھے ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ بہت ہے کہ دوسری چھمائی میں ہماری گروث ریٹ سات پرتیشت ہو گئی ہے اور یہ جو کبھی ہوئی ہے تو یہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اتنے بڑے صدھار کے بعد اتحاسک صدھار کے بعد اگر ہماری ارتبستہ چھے پرتیشت سے بھی بڑھ لگی ہے یہ تو ساڑھے چھے پرتیشت بڑھ لیتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اس وقت بجٹ ہے لیکن سرکار اس میں علشی پڑی ہے کہ ریونیو کم ہو رہا ہے ایکسپینڈیچر زیادہ ہے کیونکہ سرکار کو اسپینڈنگ بڑھانی ہے پہلے بھی سرکار کہہ چکی ہے کہ میں رورل سیکٹر اور اگریکلچر میں اسپینڈنگ بڑھانی ہے انفرسکچر میں اسپینڈنگ بڑھانی ہے تو سرکار کے جو کلکولیشن ہے کہیں دے کہیں فیسکل ڈیفیسٹ پر جا کے اٹک جا رہا ہے اور سرکار اس کو لے کر بھی کہہ رہی کہ فیسکل ڈیفیسٹ بھی ہم مینٹین کریں گے تو ایسے میں کیسے سمب ہوئے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کرنا چاہیز ہو سکتا ہے میں ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں اور میری بات کا بھی تک کہیں سے مجھے تو ایسا بہت بڑا توڑے جواب نہیں بلائے کہ ہمیں راجس گھاٹے پر بہت زیادہ دھیان دینا چاہیے اور اس کو کم کرنا چاہیے اور یہ جو کوئی بھی پرنالی یہ ہو کہ رینل کرتوات، رتم پیبت والی چیز پر نہیں کرنا چاہیے مگر اگر ہمیں رینل لینا ہے اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھانے کے لیے ہمیں اپنا انفرسیکچر امپروف کرنے کے لیے ہمیں اپنی پروڈکشن کرپیسٹی بڑھانے کے لیے تو وہ رینل لینا ہمیں ہمیں بالکل لے لینا چاہیے اور جیسا کہ انکیسنگ کمیٹی نے خود کہا ہے کہ اگر آپ نے بہت بڑے بڑے صدہار کرے ہیں بہت بڑے قدم اٹھائیں جیسا کہ جو ہم نے اٹھائیں ہیں تو آپ کو آدھا 0.5 پردشت کا بیتیہ گھاٹے کا آپ کو کنسیشن ملنا ہی چاہیے یہ آئی ایم ایف بھی اس بات کو مانتا ہے اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے تو اس لیے اگر ہمارا بیتیہ گھاٹا آدھے آدھے پردشت سے قدم اٹھانا ہے اور ہمیں جو پرائیوٹ انویسٹمنٹ کی کمی ہے اس کی پورتی کرنا ہے تو میں اس کو کہیں بھی برا نہیں مانتا موڈی سرکار کے ایک طرح سے کہیں تو پاپولیسٹ بجٹ بھی کہا جا رہا ہے یہ سرکار کبھی پاپولیسٹ بجٹ نہیں دے گی نہ اس نے کبھی دیا ہے نہ اس میں کوئی بھی اس کی آستہ ہے یہ تو آپ میرے سے یقین مان لیجیے